یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے خودکوشی کر لی ہے ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے آپ لوگ زاویار کو نہیں جانتے وہ اپنی لائف کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گا ویسے بھی وہ خود سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ لوگ اپنا وقت زایا نہیں کریں وہ صرف یہ چاہتا ہوگا کہ لوگ اس کے لئے فکر مند ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ چل کے ان کی مسنگ ریپورٹ نہیں کروائیں گی کیسی ریپورٹ میں نے کہا نہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ مسنگ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ سے کانٹیک ہو تو نہیں کہیے گا کہ ان کی گاڑی پارکنگ لڈ میں ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ٹھیک کیا خدا پیس بابا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں کہاں جائیں گے ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے پچھلی بار بھی تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا یاد نہیں ٹھیک ہے اگر میری کوئی بات ہوئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ تو حد ہو گئی یاد حد ہو گئی انہوں نے یہ منت تک مانگی ہے کہ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو وہ بکرا قربان کریں گی ارے یاد وہ میری پھپھو ہیں ہمیں سکون سے الگ ہو جانا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے آہ ٹھیک ہے سب یعنی تمہارا بریک اپ کا ارادہ ہے پھر سے میرا نہیں تمہاری آنٹی کا ارادہ ہے اور جو تمہارے دادا اور دادے نے کیا وہ میں بھی نہیں بھی یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے تم لوگوں کو تو مل کے کوئی طریقہ ڈھوڑنا چاہیے یار میرے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا آ رہا ہے لیکن تیاری بہت کرنی پڑے گی ہمیں اور وہ کیا ہے یار دیکھو پھپو جادو ٹونوں پر بہت یقین کرتی ہیں میرے دوست تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے اچھا آگے کیا ہے ہمیں صرف ان کو اتنا خوف زیادہ کرنا ہے کہ وہ یہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں اور کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے یار آلریڈی بھگا چکا ہوں میں انہیں جہاں بھیجا ہے نا وہاں سے واپس نہیں آ سکتی وہ اور ہم انہیں کبھی واپس آنے دیں گے بھی نہیں آئے یس آئے چلے جا رہے چلے جا رہے وہ درخت دے کے آتے ہی نہیں اور کتنا چلنا پڑے گا ہمیں میں نے منہ بھی کیا تھا لیکن آپ لوگ آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے آکر شامیر ہوتا کون ہے روکنے والا لیکن تم اسے مس نہیں کر سکتی سبل یاد رکھنا بہت مزا آنے والا ہے مجھے تو اتنی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے یہ سوچ کے کہ جب آنٹی اس بھوت کو دیکھیں گی تو کیا کریں گی ایسے تمہیں یقین ہے نا وہ یہاں آئیں گی تو نا یار اس کی فکر نہیں کرو سب کچھ ڈن ہے یاد مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو آیاز اب بس بھی کرو تم آنٹی مرنے والی نہیں ہے اچھا اب باتیں بند کرو اور جلدی جلدی پیر چلاو ایسا نہ ہو اس کی پھپو پہنچ جائے اور ہم لوگ یہاں ہی رہ جائیں آئے یار یہ کیا زینی ابھی کب بڑی ہوگی مجھے نہیں پتا ہمیں یہاں بلائے کہ اس کی پیکنگ کرنی ہے آج اور خود ابھی تک غیب اچھی بھلکی ہے میری بہن تمہاری بیٹی اتنی آسانی سے گھر نہیں بسائے گی برا مت مانا لیکن سچ ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا نجمہ صاحبہ صحیح کہا آپ نے یہی تو بیری بڑی خواہش ہے ہائے میں تو خود بہت حیران ہوں اپنی بیٹی سے واقعی ناجانے کتنے جتن کی ہے میں نے ہاں لیکن ایک ترخت ہے روزگار بھاگیچے میں دیکھنا اللہ میرے ساتھ ہے میں وہاں جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جو بھی خواہش ہے وہاں جانے سے پوری ہو جائے گی وہاں جو بھی گیا ہے آج تک خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہاں یعنی اس بھاگیچے میں جو بھی آج تک گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا روزگار بھاگیچے میں لیکن میں بھی کل وہاں گئی تھی مجھے تو وہاں کوئی طرح نہیں دکھا آپ دن میں گئی ہوں گی دراصل بات یہ ہے کہ نجما صاحبہ وہ جادو صرف رات میں کام کرتا ہے آپ کا کام اسی لئے نہیں ہوا ہوگا کہ آپ دن میں گئی ہوں گی اسی لئے آپ کا کام نہیں ہوا رات رات میں جانا پڑتا ہے جی ہاں یہ نہیں وقت تو بلکل صحیح ہے مطلب یہی وقت ہے جانے کا جانا ہے تو چلی جائے جائیں امرے تمہیں یقین ہے نا کہ یہاں کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے ہاں یار کچھ نہیں ہے میں آج سے پہلے بھی یہاں بہت دفعہ آ چکا ہوں ویسے تو یہاں بہت درخت ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن آج پرانی رسیاں کیوں نظر آ رہی ہے مجھے تو کب کب ہی ہو رہی ہے یہاں کھڑے ہو کر بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے میرے دوستوں یار مجھے بھی بہت عجیب سی خیالات آ رہے ہیں یار کیوں بلا وجہ میں ایسی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہو تم لوگ سہلو آیا جلدی سے اپنا کاؤسٹیم پہن لو اور تیار ہو جو مزا آنے والا ہے جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دومجے موسیقی 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 واہ واو موسیقی میرے پاس تو تعریف کے الفاظ نہیں ہیں آئیم سپیچلیس اب اتنا بھی نہیں ہے آخر اس میں غلط کیا ہے خدا آپ کو بری نظر سے بچائے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ کو جو بھی دیکھے گا دیکھتا ہی آپ کی حسن کا دیوانہ ہو جائے گا بلیو می شکر سچ پوچھو دوستوں تو اب لگ رہی ہے ہانٹڈ جگہ اب یہ لگ رہی ہے اصل میں کوئی دراؤنی جگہ امید ہے اس بیچاری عورت کو کچھ نہیں ہوگا مجھے بھی یہ دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے ارے نہیں بھائی ہٹی کٹی ہے وہ انہیں کچھ نہیں ہوگا ایم رے تم بلکل بھی ہلنا نہیں کیوں کیا ہوا تمہارے پیچھے کوئی ہے کیا ہے یار میرے مالک میری مدد فرما پیچھے نہیں دیکھنا بس اسی طرح کھڑے رہو جیسے کھڑے ہو وہ وہاں سے آ رہا ہے شیہر میں پہلے سے ہی بہت ڈراؤں ہوں یہ تم لوگوں کا کوئی طریقہ ہے مزاک کا کاش کہ یہ مزاک ہوتا لیکن ڈالنگ ڈالنگ تم ہلنا مت بلکل مت ہلنا بلکل مت ہلنا پلیز کوئی بتائے کی کیا ہے پلٹو اور خود ہی دیکھ لو بھوٹ بھوٹ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو رجو رجو تم تو بہت بڑے ڈر پھوک نکلے میرا بہادرہ سپن ارے یار تم لوگوں کو شرم آنی شاہیے اس طرح کے مزاق کے لئے تمہیں میں ہی ملتا ہوں ویسے آیاز تم واقعی بہت ڈراؤنے لگ رہے ہو ہاں واقعی بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے ہائے میری جان پر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے کہیں تمہیں مزاق تو نہیں اڑا رہی ہو نہیں اور میں نے تو تعریف کی ہے نا یہ داڑی مجھے کیوں لگائی یار شامیر زیادہ بہتر تھا اس رول کے لئے برداشت کر لوں نا یار سرا سا تو کام ہے اب اسے شروع سے سمجھانا ہوگا تمہیں تو پتا ہے اس کا تھوڑی سی دیر کی بات ہے برداشت کر لو پتا ہے مجھے میں بھی ٹینشن میں سب کچھ ہی بھول رہا ہوں یقین کر رہا ہوں اے فانی اب وہ دن آ گیا ہے تمہاری زندگی میں تمہیں اشارہ کیا تھا لیکن تم سمجھی نہیں میں اب لوٹ آیا ہوں اب میری بات غور سے سنو تم ان عاشقوں کے درمیان میں آئی ہو کسی کالے بادل کی طرح داخل ہو رہی ہو رک جاؤ اگر تم نے ان نو جوانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تو آخرت کے وقت میں تمہارا پیچھا کروں گا محبت میں دکھ دل میں درد کبھی کم نہیں ہوگا تمہارے تمہیں ساری زندگی کے لیے اُلجھا دوں گا میں کہ اتنا زیادہ بولوں گا میں ہاں میں تو اس سے بھی زیادہ بول لیتی چلو فرینز اب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالو اچھا میری جان اب اس سے آگے تم نے اکیلے ہی سنبھالنا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے 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 ٹھ ہنگے دکھ گئیں چھولو کوئی بات نہیں زینیا ہاں بولو میری جان یار مجھے تو آئیڈیا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا مطلب تم پیچھے اٹنا چاہتے ہو کیا ہاں بریک آف کر رہا ہوں میں دوستوں کو کہنا میں چلا کیا کسچوم بہت تنگ کر رہے مجھے ہار ہر جگہ بہت خجلی ہو رہی ہے مجھے نہیں جانو پلیز بس اور تھوڑی دیر کی بات ہے اور پھر میں تمہیں اس سارے کام کے لیے انعام بھی دوں گی اس وقت تک کے لیے تم اپنی لائنز کو پکا کر لو بہت عجیب بانگیچا ہے میرے تو پاؤں میں دھوک گئے ہمت کر نجبہ ہمت کر اسے کیا ہوا یہ کیا ہے یہ جگہ تو ایسی بہت ڈراؤنی ہے ہائی ہائی کوئی ہے مجھے بچاؤں بچاؤں ہائی میرے اللہ بھاگ میرے بھاگ بھاگوں یہ عورت کون تھی کیا ہماری ٹیم کی تھی نہیں معلوم کیا پتہ دیکھنے آئی ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہاں بالکل یار زینیا مجھے بہت کجلی ہو رہی چھپو جاؤ نہیں کرو مجھ سے بہت ہو کیا کیا کر رہے ہو تم آیاز اس کو کیوں ہوتا رہے ہو یار تم مجھ سے اور نہیں ہوگا تم لوگ تو باگل ہو لیکن وہ میری پھپو ہیں یار یار تم میرے لیے اتنا تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے ہو کیا تمہاری آنٹی ہمیں الگ کرنا چاہتی تھی بھول گئے ہو کیا ہو فو جاؤ ٹھیک ہے جو کرنا ہے میں خود کر لوں گی لاؤ دو مجھے تمہاری محتاج نہیں ہوں میں بڑے آئے میں کیسی لگ رہی ہوں میں درخت کے پاس آ رہا ہوں کو ہی انتظار کر رہا ہاں اور تمہیں تو سب کچھ پتا ہے آیاز آیاز رکو آیاز آیاز رکو رکو ارے تم سے بات کر رہی ہوں میں آیاز تمہیں سنا ہی نہیں دیتا کیا آیاز اوہ آرے انہوں نے دیکھ لیا تو تو کوئی بہانہ کر دوں گا میں انسا کوئی جھوٹ بول دوں گا انسے کہوں گا کہ بس میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلا ہے تم جاؤ نہ چھپ جاؤ جا کے پھر کیا پھر کیا ہوگا ذرا بتاؤ مجھے وہ دوبارہ گھر جائیں گی اور سکون سے پیٹھ کر ہمیں الگ کرنے کی ترقیبیں سوچیں گی تم فکر نہیں کرو میں بات کروں گا تم بھول رہے ہو کہ تم کس کی بات کر رہے ہو تمہیں بھی پٹا لیں گی کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارا بریک اپ ہو جائے ایرے ایسا کچھ نہیں ہوگا یا don't worry مگر میں یہ داڑی نہیں پہنوں گا چپتی ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پہنتی ہوں تم وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ میں نہیں چپوں گا ماں ایاس باس تفہہ تم مجھے بہت ہرٹ کرتے ہو ایک بار سارا لوجیکل ہی سوچو دل کی بات نہیں ہے لیکن سب مجھے نانسنس لگ رہا ہے تمہیں اب میں اللوجیکل لگ رہی ہوں تم خود ہی سوچو کیا ہے یہ میں تم سے الگ ہونے کے ڈر سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں اس لیے کہ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ہم الگ کرے سمجھے یہ سب کرتے ہوئے میں تمہیں پاگل لگ رہی ہوں پھر بہتر ہے کہ میں ہی چلی جاؤں کل گھر پر آکے اپنا سامان لے جاؤں گی تم کہیں نہیں جا رہی ہو کہ یار مجھے جانے دونا یار تم اپنی آنٹی کے ساتھ خوش رہو تمہارے بغیر آخر میں کیسے خوش رہوں گا تمہاری خاطر کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں لیکن تم سے ہرگز دور نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے کون ہے یار یہ کس کی آواز تھی یار کچھ پتہ نہیں یار کیا سیر کی ہے یہ سب لوگ کون ہے یہ لوگ کون ہے بھائی معاف کیجئے گا بہت خوبصورت لفثین تھا لیکن مجھے روکنا پڑا لیکن آپ لوگ ہیں کون خیریت تو ہے نا آپ سب لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی شوٹنگ وغیرے چل رہی ہے کیا پوچھنا تو ہمیں چاہیے آپ کون ہے یہ ہمارے ڈرامے کا آؤٹڈور سیٹ ہے شوٹ ہے ہمارا اور یہ وشٹری بھی یہ کمال ہماری آرٹ ڈیریکٹر کا ہے کینڈلز کس نے جلائی ہیں من لگ تو اچھی رہی ہیں جیسی میری خواہش تھی ٹھیک ہے آپ لوگ کام کریں ہم لوگ چلتے ہیں چلتے ہیں چلو چلو یہاں سے ٹھیک ہے چلو آپ لوگوں سے ملکے بہت خوشی ہوئی میں کیفے کا اونر ہوں آپ لوگوں کو اگر کبھی لوکیشن کے لیے کیفے چاہیے ہو آپ لوگ میرا کیفے یوز کر سکتے ہیں آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے ریفرشمنٹ فری یہ میرا کارڈ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور آئیے گا چلیں اب میں چلتا ہوں میں انتظار کروں گا رکھو میں آروں رکھو میں آروں رکھو میں آروں okay my friends let's go and start again okay my friends let's go and start again let's go and start again تمہاری آنٹی تو آئی ہی نہیں وہاں پر یار ناشتے پہ کیسی خوفزتہ نظر آرہی تھے جینا وہ انہوں نے کچھ بتایا نہیں ضرور شرمندہ ہوں گی لیکن انہیں سبق تو مل گیا ہے نا ہاں تو اچھا ہے نا تم خوش ہو جاؤ وہ اب انٹرفیر نہیں کریں گی ہاں فیلحال لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں ہے ذرا سوچو اگر وہ کل پہاں جاتی تو کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا کتنا اچھا لگتا نا جب وہ ڈری ہوئی نظر آتی ویسے تو وہ ہر وقت دوسروں کا ڈراتی رہتی ہیں اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ڈراتے کیسے ہیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگا ہم دونوں وہاں تھے اور سب کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے وہ بھی پروفیشنل کیمر ارے اس میں برائی والی بات کیا ہے خیرچے ہوا سو ہوا جانے دو یہ بتاؤ تمہاری سڑیے لنٹی کب تک مہمان رہیں گی یہاں پر زینیا اٹلیس انہیں ناموں سے تو نہیں بلاؤ یار کیسے نہ کہوں یار ان پہ یہ نام سوٹ کرتا ہے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں ہاں بے شک اور خوش تو تمہیں بھی ہونا چاہیے مجھے نہیں ہونا سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں یا پھر آج کی خوشی میں تم سب کچھ بھول رہے تمہیں کچھ یادی نہ رہاو ہائی میری جان تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج میں ٹھیک سے گوڈ بائی نہیں بولوں گی نہیں میری جان کچھ اور I love you تھوڑا اوور سینسٹیف ہے لیکن جانوں ہے میرا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا بہتھڑے بھول گئی ہوں دیکھنا میری جان کیا کمال ہوتا ہے آج ویلکم ویلکم میری بہہیں خوش آمدی اس کا مطلب وہ ہم ساتھ کام کریں گے بہت مزا آئے گا تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے بلایا ہے مونکا میم کو کیسے راضی کیا وہ چلی گئی ہیں واپس اٹلی کیا یہ کیسے ہوا انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اوہ 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 نہیں یار مجھے پسند نہیں آیا کوئی اور سناو تم تو بیچ میں بولا مت کرو لسن کل شام کا حال یاد ہے نا تمہیں بات سنو ہاں آج تو اسپیشلی شامیر صاحب اگر آج شام کچھ کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا سمجھے یار یہ میری غلطی نہیں تھی سوایاز نے شروع کیا تا اب مجھے کچھ نہیں معلوم بس دیکھو میں تو اپنا کام بلکل ٹھیک سے کروں گا زینی آجائے تو میں اسے بھی سنا دوں گا کہاں جا رہے ہو ٹوائلٹ تو جانے دو یا وہاں بھی نہیں جاؤں اس کوسٹیوم کو اتارنے کے لیے بھی پانچ منٹ چاہیے ہوتے ہیں اچھا بھائی بس جاؤ 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 جلدی واپس آنا اور امرے تم جلدی صرف فضا کو کال کرو کہاں رہ گئی یار میں مدد کر دوں آپ کی میں خود کر لوں گا موم، ارجن بلائے آپ نے سب ٹھیک ہے نا اب اگر ماں بلائے تو یعنی کوئی مسئلہ ہونا لازمی ہے اصل میں میں خود آنا چاہتی تھی لیکن موقع نہیں ملا مجھے تمہیں کچھ دینا تھا امید ہے تمہیں اچھا لگے گا ہو سکے تو مجھے ماف کر دو کیا ہے؟ خود دیکھ لو یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ سالوں پہلے تمہارے ڈیاد نے تمہیں برٹے پر بھیجا تھا تب نہیں دے سکی، سوچ آج دے دوں سوچتی تھی کہ تمہیں میں کسی بہتر موقع پر دوں گی مجھے ماف کر دو میرے بچے مام؟ ہیپی برٹھ رے میرے بچے، ہیپی برٹھ رے میری پوری زندگی کا حاصل ہو تم یار ابھی گھر پہنچی ہوں صبح سے بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہوں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو ارے پوچھو ریجسٹر کروائی یا نہیں سبل کی بات سن رہی ہو نا، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے ہاں میں نے سن لیا لیکن میں نے سب کچھ کر لیا ہے پریشان نہیں ہو ہاں، کیا بات ہے تمہاری لڑکی؟ ایک منٹ رکھو یار، آیا صبح میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے اس کا بہتھڑے یاد نہیں کہیں اتنی ساری تیاریوں دیکھ کے وہ ناراض نہ ہو جائے اور تم لوگوں کی طرف تو سب ٹھیک ہے نا، سب کچھ ریڈی ہے نا بے فکر رہو یار، ہم نے بھی ہاں آج شام کی ساری تیاری کر کے رکھی ہے بس آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے، چلو میں فون رکھتی ہوں شام میں ملتے ہیں اوکی دیار آہ، فائنلی یاد آگیا تمہیں ہاں، بولو سیبل آم، آیا سنو، مجھے نہ اپنی ٹبیت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی شامیر کا ہی مارکٹ گیا ہے اچھا، کیا واقعی؟ تو کیا کروں میں؟ آہ، سوچا کہ اگر تم قریب ہو اور فری ہو تو مجھے لینے آجا تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے ہاؤسپیٹل جانا ہے ہاں، شور شور کیوں نہیں تم پریشان نہ ہو میں ابھی آ جاتا ہوں تمہارے پاس اوکی پھر جلدی سے آ جاؤ بائی بائی بے وکوف بنا رہے ہیں مجھے بے وکوف نہیں بھائی، بالکل یقین نہیں کیا اس نے مجھ پہ ہس رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اور بہانہ ڈھوڑنا پڑے گا سیبل پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ضرور کوئی سرپرائز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا ٹھیک آئی ہوپ اوکی میں فائنلی اپنے بھولیے میں آ گیا شاہمیر جانو ایک بہت اچھی کہاوت ہے امید ہے سنی ہو کی وہ ہے کہ اگر گدھے کو تاج پہنا دے تب بھی وہ گدھا ہی رہے گا یارب بہت ہو گیا یہ مجھے برا لگا ہے سیبل ہاں یار سیبل معاف بھی کر دو دیکھو کتنا شرمندہ ہے یہ چلو ٹھیک ہے ابھی کے لئے بھول جاتی ہوں لیکن جب ہماری بیٹی ہوگی نا تو تم کیا تھے اور کیسے تھے ایک ایک چیز بتاؤں گی اسے میں تمہیں تو بھی اوکے تو پھر زینیا میم آپ کو گانا بھی سنا دیتے ہیں ہاں ہاں ضرور آپ کے ملائے ہوئے سارف نے اپنا نمبر پر کیا ہوا ہے تو آخر جاتے کیا ہو زاویار اگر اس طرح مجھے ہرانا چاہتے ہو تو فضول ہے نہیں یار مجھے نہیں فکر نہ ہی اب کبھی ہوگی اگر وہ میری توجہ چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اوہ فضا میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں اور وقت ہی نہیں گزر رہا یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ رہ نہ جائے یار ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی کبار دل گھبرانے لگتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ سب برباد ہونے والا ہے یار چھپو جاؤ فضا ہر دفعہ منوسیت پھیلا دیتی ہو تو اس بار کچھ برا نہیں ہوگا سب اچھا ہونے والا ہے and that's it ٹھیک ہے کہاں رہ گئے بھائی کہاں رہ گئے کیا دیکھ رہی ہوں تو کیا ہوا تمہیں وہ کیا ہے دیکھو زرہ موسیقی میرے موسیقی اندر کسی کو متانے دینا اب جاؤ لیٹس گو تمہیں لے چلو نہیں اب تمہیں بالکل ٹھیک ہو کبھی کبھی پریگننسی میں ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہم سو سوری نراز مت ہونا تمہیں بھی پریشان کر دیا میں نے سیبل جیر اب کیا چھپا رہی ہے مجھ سے میں سمجھی نہیں میں نے پوچھا کیا پلان ہے تمہارا کچھ بھی نہیں میں کیوں پلان بناوں گی ٹھیک ہے تو میں زینیا کو کال کرتا ہوں اسے پوچھتا ہوں ہاں کرو ہاں فون نہیں اٹھا رہی ہے وہ میرا پتہ نہیں کیوں تم بھی اچانک پینک ہو جاتے ہو یاس ضرور بیزی ہوگی تم آرام سے بیچوں پر کچھ لے آتی ہوں کافی تو پیوگی نا تم مجھے بیوکوف سمجھتے ہیں ہاں مجھے یا موسیقی 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 مجھے لگا تمہیں یاد نہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے تمہارا برث رے ہے اور میں بھول جاؤں آپ انم ڈینسر کیا آپ کو محمد کرائے کی بیوی بننا قبول ہے جی ہاں تم کیوں آئیوں ہماری زندگیوں آل تمہاری وجہ سے میرا بھائی سوالت میں صبر کرو چلو بس مجھے لگا تمہاری جاؤں مجھے لگا تمہاری جاؤں مجھے لگا تمہاری جاؤں